موسیقی 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 نیشنل کنسنسس کی طرف نہیں جا رہے اور جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ معاملہ آگے نہیں پڑے گا تو سیٹی صاحب آپ نے تو گزشتہ روز دی یہ پرڈیکٹ کر دیا تھا کہ خان صاحب نہیں بیٹھیں گے اور عجیب طرح انہوں نے بہیو کیا انہوں نے اپنی تقریر کی اور اٹھ کر چلے گئے اور شہباز شریف صاحب نے غصہ دکھایا اور کہا کہ یہ ان کی سنجیدی کا عالم ہے انہوں نے بھی ووک آؤٹ کیا بلاول بھی چلے گئے لیکن بعد ازاں وہ واپس بھی آگئے سر اگر اس طرح کے معاملات رہے تو پھر نیشنل کنسنسس پولیسی اور متحد ہونے کی باتیں ہم کیا کر پائیں گے کچھ ایسا آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں کافی عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی سیچویشن میں بھی کسی صورت میں بھی وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے وہ تو ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے ایسی ہو گئی ہے کہ آج کل وہ کسی کی بات سن بھی نہیں رہے ہیں اب یہ حالی میں آپ نے دیکھا کہ وہ میڈیا والے لوگ گئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے ان کو بھی انہوں نے ایک ہی بات کی اوپر لیکچر دی اور ان کی کوئی بات نہیں سنی اس سے قبل دو دفعہ وہ پہلے میڈیا سے مل چکے تھے اور دو دفعہ وہ عوام کو ایڈریس کر چکے تھے چاروں دفعہ انہوں نے ایک ہی بات کی کہ میں مطمئن نہیں ہوں لوگ ڈاؤن کی اوپر میں مطمئن نہیں ہوں کہ کرشو کیسے لگے گا کیسے ہوگا اور غریبوں کا کیسے خیال ہوگا اور میں سمیتا ہوں یہ اتنی سنجیدہ ایشو نہیں ہے اس قسم کی باتیں انہوں نے کی اگر یہ روئیہ ہے ان کا اور آج بھی بالکل انہوں نے ظاہر ہے مانا اسیمبلی سپیکر صاحب کی گزارش کے آئیے یہ سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آتو گئے مگر ایک پانچ منٹ کا لیکچر دیا وہی جو پانچ دفعہ پہلے بات کہا چکے کسی کے بات نہیں سنی اور چلے گئے اب اس کے بعد آپ کیا تھا وہ کو کرتے تھے کہ وہ باقی لوگ جو سننے اور سنانے آئے تھے کہ کوئی مشترکہ فیصلہ ہو جائے کوئی بیعث ہو جائے عوام دیکھ لے کیا ایشوز ہیں اور پھر آگے بڑھیں کوئی ایک نیشنل ایکشن پلان بن جائے مگر خان صاحب تو سننے کیلئے تیار نہیں ہے ان کی آواز سننے کیلئے تیار نہیں ہوں کی تجویزیں تو چھوڑے وہ تو بات کی بات ہے تو پھر ظاہر ہے شاہباز شریف صاحب نے تو اپنی طرف سے مسلمین نون کا موقف تو ایک پریس کانفرنس میں پہلے ہی کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے بیان بھی دے دیا تھا تجویزیں بھی دے دی تھی اسی طرح کے ساتھ ملاوالگوٹو صاحب نے بھی یہ سب پہلے کر دیا تھا تو آج کا تو موقع یہ تھا کہ بیٹھ کے کچھ تیہ ہو جاتا کچھ کمیٹیز بن جاتی کچھ ایشوز فریم ہو جاتے کچھ آگے راستے کے سائن پوسٹس مل جاتے اور عوام کو یہ تسلی ہو جاتی کہ اب ہمارے سیاستدان ہماری فوج ہمارے ادارے سارے ایک ہی سوائے پہ ہیں ایک متحدہ پلان کے تیہ جیسے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا طالبان کے خلاف جس کے بعد پھر فوج ایکشن میں آئی حرکت میں آئی اور اس کے بعد بہت کچھ ہو گیا ہے تو اس طریقے کی کچھ چیز ہوتی مگر ایسے تو وہاں نہیں یہاں تک کہ شہواز شریف صاحب چلے گئے بلاول بھی چلے گئے پھر ظاہرہ کیا بیٹھ کے کرنا تھا وہ تو بات کرنے آئے تھے اپنا موقف تو عوام تک تو پچھائی دیا تھا نا پرائی میسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ صورتحال اس قسم کی سنجیدہ صورتحال میں بھی پرائی میسٹر صاحب ایک نیشنل کنسنسس بنانے سے قطرہ رہے ہیں اور وہ ایک زد ہے میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں اسی لئے میں نے کل کاتا وہ نہیں بیٹھے گئے وہ سننے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے کل میڈیا کے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھی لیا کسی کی بات نہیں سنی اور لیکچر ٹھوک دیا تو اب آگے کیا ہوگا مشکل لگ رہا ہے مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پرائی میسٹر صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے پریشر کی وجہ سے پرائی میسٹر صاحب کی طرف سے نہیں میڈیا کے پریشر کی طرف سے کے پی بنوچستان اور پنجاب نے پارشل لوگ ڈاؤنز انانس کرنی شروع کر دی اور یہ بھی کہ سندھ تو پہلے سے ہی کر چکا ہے اب سندھ میں تو کوئی میڈیا کا پریشر نہیں تھا وہاں تو سوچی سنجھی سب کو ساس لے کے وہ چلے تھے کیونکہ سب سے پہلے جو کرونا وائرس کی انفیکشن آئی وہ کافتان سے جو جو لوگ آئے ہیں کافتان وہ تو ادھر ہی آئے نا سیدھر تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے آگے پرائی میسٹر صاحب اتفاق نہیں کر رہے ہیں ایون پروونسز کے ساتھ حالانکہ تین پروونسز ان کے ہاتھ میں ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ بھی کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی آجو کاؤنسل آف کومن انٹرس بلالے آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس کر لیں جیسے نیشنل ایکشن پلان پہ نون لیگ نے کی تھی اور سو آن میں بڑا مایوس ہوں کیونکہ پرائی میسٹر صاحب خود کلیر نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا وہ ابھی تک میرا خیال ہے مطمئن نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مطمئن نہیں ہوں ہاں اور ساتھ ساتھ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں اور پھر ان کے منسٹرز ان کے پاس آ رہے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب ہیں کہنے کے لیے میں کیا کروں میری تو ٹرینر ہوگ دی ہیں اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا اب یہ جو مین ایشیو ہے نا کہ لوگ ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اگر کرنا ہے تو کس حد تک کرنا ہے اور آپس میں پروینسز ہیں ان کے درمیان کس قسم کی ٹرافک نے آنا ہے ٹرافک نے جانا ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے نا آپ نے ایک پروینس لوگ ڈاؤن کر دی دوسرے نے نہیں کی اور ایک پروینس سے دوسری پروینس سے لوگ آ رہے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا بسیں چل رہی ہیں ٹرینے چل رہی ہیں جہاز چل رہے ہیں اب انہوں نے جہاز تو بند کر دی ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو فیڈرال گربنٹ کا یہ فیصل ہے اسی طرح کے ساتھ سندھ نے ٹرینے آنے جانے سے بند کر دی ہیں پھر شک صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر بند ہی کر دیتے ہیں اگر سندھ آنے نہیں دے رہا ان دی میل وائل وہ سارے ٹرافک جو ہے ٹرکوں کی ایکسپورٹ امپورٹ کے جو پجاب سے اور اپ کنٹری سے کراچی کی طرف جاتے ہیں وہ سارے ان کو پتہ نہیں ہے کہ جی کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا تو یہ سارے مسئلے بیٹھ کے تیع ہونے تھے اور یہ جب کٹھے بیٹھتے تو پھر ہی ہوتا نہیں تو اکرام میں بڑا مایوس ہوں آج کی ڈیویلیپنٹ کے بعد اس کے باوجود کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈی ایم اے نے کچھ تجویزیں دی ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں مگر میں بڑا مایوس ہوں اگر آپ مایوس ہیں تو پھر سوچئے کون ہوگا وہ کتنی مایوس ہوگی آپ نے ذکر ابھی سیدھی صاحب کیا ٹرانسپوٹیشن کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آج وزیر آزم نے ٹرانسپوٹیشن کے حوالے سے جو کہا ہم پہلے وہ بھی سن لیتے ہیں پریشر پڑا میڈیا کی طرف سے لوگ باہر دیکھ رہے تھے اٹلی میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں کیا ہو رہا ہے اس پریشر میں کے پی نے بلوچستان نے اور پنجاب نے بھی یعنی انکرمنٹل لوگ ڈاؤن شروع کر دیا جس سطح کے لوگ ڈاؤن کے اوپر ہم چلے گئے ہیں سن تو زیادہ آگے چلا گیا ہے لیکن باقی تین صوبے بھی چلے گئے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی اس لوگ ڈاؤن پہ بلکل نہیں جانا چاہیے جدھر ٹرانسپوٹ بند کر دیں تو خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس حوالے سے وہ آناؤنس ہے سیٹھی صاحب فیصلہ وہ کل کریں گے لیکن آج جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن بن ہے ٹرینے موطل ہیں اس کے بعد خان صاحب مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی عوام کو سناتے رہتے ہیں لیکن پھر یہ فیصلے کون کر رہا ہے پولیسی میں تضاد کیوں ہے فیصلہ کل اناؤنس ہونا تھا عمل درامد آج ہو گیا ہے تو یہ تضاد کیوں ہے اس لیے کہ خان صاحب کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے لوگوں کو بلا لیتے ہیں کچھ فیصلے کر لیتے ہیں مگر جہاں فیصلے ایمپلیمنٹیشن والے ہیں ان کو ان تک بات ہی نہیں پہنچتی ان کی پوائنٹ ویو نہیں لیا سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے پنجاب حکومت کو اسلامباد سے آرڈرز دے رہے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں کے پی کچھ اور کر رہے ہیں اچھا یہ تو ٹیرین کی اپنی پروینسز ہیں کم اس کم ان کو تو بلا لیتے ہیں ان کے ساتھ تو ایک میٹنگ کر لیتے ہیں وہاں سے ایک کنسنسز بنا دیا تو اکڑا بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی ہم اور فیصلے کریں گے فیصلے تو ہونے شروع ہو گئے ہیں ہر پروینسزیں اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیئے ہیں وہاں ان کے اوپر ہواں کا پریشر آ رہا ہے وہ تو اب انتظار نہیں کریں گے کہ خان صاحب کی طرف سے کچھ اقدامات آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور اگر آئیں گے بھی تو وہ شاید پروینس کہہ جی نہیں کرتے ہم ہمارے اوپر ہی انٹرنل پریشر ہے کہ ہم یہ کریں یہ کریں یہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی خامی ہے اور ہمیں ایک بڑا آئیسولیشن ہو رہی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ سارے ملک کو ایک امریلہ کے نیچے کٹھا کر لے اور ایک سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں غلط ہو یا صحیح ہو ایک سوچ ہونی چاہیے تو وہ تو ہے نہیں ایک فیڈرل گورمنٹ تو نظر نہیں آ رہی کہ ہے کہاں اور ان میں سے بھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے کوئی اسلامباد کی طرف دیکھ رہا ہے کوئی اپنی کنسٹیٹیونز کی طرف دیکھ رہا ہے اوپرزیشن تو بلکل بے باس ہو چکی ہے ان کی تو بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بلکل اور اگر یہ حالات رہے تو آپ انڈی ایمت کر رہے ہیں تو کل پریس کانفرنس پہ بھی انہوں نے تھوڑا بہت بریف بتایا کہ ان نائن فائیو ماس چائنا سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ کٹس بھی آئیں گی آج جو ہے وہ بتایا کہ وزیراعظم کی خدایت پر انڈی ایم اے کو پانچ کروہ ڈالر دینے کی منظوری دی گئی ہے اور ٹوینٹی فور آورز کے اندر جو ہے وہ کرونا ٹیسٹنگ کیٹس این آر ایکسٹینشن کیٹس موبائل ایکس رے مشین کرنیکل آئی سی وینٹیلیٹر سٹرنج پامس نائن فاس ہفاظٹی سوٹ تھرمل گن اور سکینرز خریدے جائیں گے سیجر صاحب اب اتنی رقم دے گئی اور اب یہ ظاہری بات ہے اس پروسس کو چیزوں کو آنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا آپ کو لگتا ہے کہ we are fully equipped اور this is enough کرونا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے دیکھیں ابھی تو میرا خیالہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا یہ پروبلم آگے بننے جا رہا ہے ابھی تو شاید اتنی casualties نہیں ہیں ابھی تو ہزار کے قریب reported cases ہیں وہ سکتا ہے زیادہ ہوں ریپورٹنگ نہ ہو رہی ہو بہت لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں فکر مند ہیں چھو گیا ہمیں مگر ابھی ٹیسٹنگ نہیں کرانے یہ بھی نہیں پتا ٹیسٹ کرانے کے لیے جانا کہا ہے ہسپیٹل کے پاس کٹس نہیں دہاتوں میں اور بڑی بڑی حالت ہوگی کیسے جائیں گے اور پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ اٹھٹھٹ ہزار بیسٹ ہزار روپے مانگ رہا ٹیسٹنگ کیلئے ڈاکٹرز کے پاس ٹیسٹنگ کیلئے آپ جائیں کسی ہسپیٹل کے پاس پرٹیکٹیو گیر ہی نہیں ہے وہ تو آپ سے بانتے ہیں دور کہ اوہی کرونا والا آگیا ہے اس کے تو قریب نہیں جانا ہوں and so on تو اس وقت ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہزار ایک لوگ اور میرا خیال ہے کچھ انسٹرکشنز بھی ہیں ہاؤسپیٹلز کو کہ ہزارا لو رکھو زیادہ نہ بتاؤ کہ کتنے آئے ہیں کتنے گئے ہیں کوئی پینک ہی نہ ہو جائے آگئی فسیلیٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس ٹکٹس نہیں ہیں پروٹیکٹیو گیر نہیں ہیں ویٹیلیٹرز نہیں ہیں بیڈز نہیں ہیں ویکسین نہیں ہیں تو اس لیے اس کو لوگ کی رکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو پروجیکشنز ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں اکرا کہ اگلے آٹھ دس دن کے اندر اندر اگر ریپورٹنگ صحیح ہو تو یہ لاکھ تک کیسز ہو جائیں گے اب انڈی ایم اے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے بہت سی ہماری ہیلپ کی ہے باتیں آگے کی باتیں ہو رہی ہیں بلکل آئیں گے ان کو بھی احساس نہیں ہے کہ کتنا یہ سیریس ہے اور کس قسم کی پروڈیکشنز کرنی ہیں بلکل معاملات تو کروشل ہیں اور حقائق بھی بتا رہے ہیں سر مجھے موقع دیجئے گا ایک بریک ناظرین یہاں پر لیتا ہوں پھر بریک کے بعد ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ دنیا بھر میں کروڑا نے کتنے ممالک پر کس طرح اپنا اثر چھوڑا ہے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 اور پنجے اس طرح پوری دنیا پر گاڑے ہیں اور اتنا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تھوڑا سا اگر سیریس صاحب میں آپ کو بریف اوورویو دے دوں امریکہ کے اندر جو ہے اب تک ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ تقریباً چھوون ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں یوکے کے اندر برطانیہ کے اندر آٹھ ہزار دو سو ستائیس کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اٹلی کے اندر اندر ہزار کے قریب ہیں فرانس کے اندر بائیس ہزار تین سو چار ہیں ایران جیسے بلک میں ستائیس ہزار جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں انڈیا پانسو باسٹر اور پاکستان میں ایک ہزار انتالیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یعنی کہ وولڈ وائٹ کرونا کیسز میں اب تک چار لاکھ چھتیس ہزار کے قریب کیسز ہیں اور جو ریکاور ہوئے ہیں وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زدائد ہیں اب سیٹی صاحب ایک سوال زہد میں آتا ہے لوگوں کے کہ انڈیا جو کہ ایک ارب تیس کروڑ کی آبادی کا ملک ہے ظاہری بات ہے اس طرح تو نہیں ہے جس طرح یوکے ہے یو ایسے ہے پاکستان بھی ایک آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے ڈیویلپنگ نیشن ہے ریسورسز ہمارے پاس ہیں نہیں تو لوگوں کے ذہن میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر یہاں پہ تعداد اتنی کم کیوں ہیں ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ کم ہے لیکن اس طرح بڑھ کیوں نہیں رہی تعداد جس طرح یوکے اور یو ایسے جیسے ممالک پہ بڑھ رہی ہے جیہاں بڑا امپورٹن سوال ہے بڑے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسی لیے کہ یا ہم چھپا رہے ہیں یا ایکچنی اتنی بڑی انفیکشن ابھی تک یہاں آئی نہیں ہے انڈیا پاکستان میں اتنی کم انفیکشن کیوں ہے پہلی بات اور یہ آگے پھر کیا ہوگا دیکھیں اس سے کمل کے میں اس کا بھی جواب دوں سوال یہ ہے کہ انڈیا نے بھی تو انانونس کر دیا نا کہ ٹوٹل لکڈاؤن ایکی سوز کا مگر بڑے انٹرسنگ بات ہے وہاں بھی یہی تنقید ہو رہی ہے کہ انڈیا میں تو بتا نہیں تیس پروvinces ہیں اٹھائیس تیس پتیس پروvinces ہیں مجھے بیاد نہیں کتنی ہے تو ان کے ساتھ بھی پرائیم میسٹر موڈی نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی بس انانونس کر دیا کہ جی لکڈاؤن ہو رہا ہے اب وہ کیا لکڈاؤن ہو رہا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور وہ سپلائی لائنز کا کیا ہوگا اور باقی چیزیں کیا ہوگا وہ کوئی ڈیٹیل نہیں آئی بس انہوں نے انانونس کر دیا لکڈاؤن لکڈاؤن وہاں بھی ایک کرائیسیس آگئی ہے پینک ہو گئی یہ کیا ہے اور اب وہ وہ بھی میرا خیال ہے under pressure آکے انہوں نے بھی کوئی چیز کسی قدم کی بات کر دی تو بڑے افسوس کی بات ہے یہاں دونوں جگہ پہ ایک ہی چیز ایک ہی روئیہ ہے انہوں نے بھی کسی سے concern نہیں کیا اور تھا کر دی یہاں بھی کسی کو concern نہیں کیا اور سب آب بھاگ دار شروع ہو گی اچھا اب یہ تو ہوگی بات اب آئیے اس لیے سوال جو آپ نے پوچھا ایک بڑا بڑا مضمون شایعہ ہوا ہے ایک research کا paper جس نے بڑی واضح طور پر یہ بتایا اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اس کا analysis جو ہے وہ پڑھ کے سنا ہوں تاکہ اس سے واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں کیسے یہ پھیلی اور پاکستان اور انڈیا میں کیوں اتنی نہیں پھیلی وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں چائنہ جس کی population کوئی ایک کروڑ سے زیادہ ہے اور چائنہ کا بہت بڑا transportation کا hub ہے وہاں سے international travel بھی بڑی ہے اور domestic travel بھی بڑی ہے by trains and by aircraft اور international travel to all corners of the world وہاں سے وہاں سے ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری اور فروری کے مہینے کے اندر کوئی دہ کروڑوں کے حساب سے لوگ travel کیا کچھ out of the country اور کچھ inside the country اور وانی ریزن فرہا ہے جنوری میں travel اس لیے زیادہ ہوا کیونکہ ان کا لونر نیویئر شروع ہونا تو لوگ گھروں میں اپنے جا رہے تھے جیسے یہاں ہمارے ہاں پنڈوں میں جاتے ہیں لوگ اید کی اوپر وہاں ہون لونر نیویئر میں وہاں چھوڑ کے اور وہ اپنے اپنی پروینسز میں اپنے گھروں میں جا رہے تھے اچھا وہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں یہ آوٹ بریک ہوئی وہ کہتے ہیں کہ چائنا نے کوئی احساس نہیں ہوا کہ یہ کس قسم کا انفیکشن ہے اور وہ ابھی دیکھ ہی رہے تھے ڈاکٹرز کو بھی احساس نہیں ہو رہا تھا پتا نہیں چل رہا تھا اور یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ کتنے انفیکشن ہوئی یہ پتا ہی نہیں تھا کیسے ٹیسٹ کرنا ہے لوگ بھی ریپورٹ نہیں کر رہے تھے اس کے سمٹنز کا بھی پتا نہیں تھا تو اس لیے 31 سسمبر تک ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کو چائنا نے اطلاع نہیں دی وہ ابھی لگے رہے سوچنے میں یہ وہ کیا رہا ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں یہ کیسے ہے کیا چیز ہے پھر جب پتا چلا کہ یہ خطرناب قسم کا کرونا وائرس ہے پھر جا کے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کو 31 سسمبر کو اطلاع کی اور مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ فکر کی بات نہیں ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا اور کنٹرول کیا جا سکتا تو ابھی بھی انڈر پلے کر رہے تھے چائنا والے مگر اس وقت کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے ٹریول کرنے والے تھے ادھر 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 کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا لاکھوں کی تعداد تو اب ہوا یہ کہ جنوری میں پھر فگرز ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز جو ہیں انہوں نے مونٹر کرنا شروع کیا جو موبائل کمپنیز ہیں ٹیلی کامز کہ جو وہاں کے جو سمس تھے جو وہاں میں تھے وہ جنوری کے مہینے کے اندر وہ کہاں کہاں وہ سمس نے ٹریول کی ہے تو وہ ریکارڈ تو ہوتا ان کے پاس تو وہاں سے بڑی انٹریسٹنگ ڈیٹا ملا ہے وہاں سے یہ ڈیٹا ملا ہے کہ پہلی جنوری کو صرف ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں کو چھوڑ کے وہاں سے باہر چلے گئے اچھا اور سارے جنوری میں کوئی ستر لاکھ لوگ ٹریول بینڈ ہونے سے پہلے وہاں سے ہی درودھر ہو چکے تھے وہاں وہ پوری ایریا کے شہر اور پورا ڈسٹرٹ اب سوچئے ستر لاکھ لوگ پورے جنوری میں ہی درودھر ہو گئے ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے جو انفیکٹڈ تھے تو ظاہرہ پھر وہ بیجنگ پہنچے وہاں شروع ہو گیا شہنگائے ہو گئے وہاں کلسٹرز بننے شروع ہو گئے جہاں جہاں لوگ جا رہے تھے زیادہ تعداد میں جن شہروں میں وہاں ہونا شروع ہو گیا مگر اس کے دوران اکرا انٹرنیشنل ٹریول اور پھر آگے سے بھی اب شہنگائے میں لوگ پہنچ گئے انفیکشن ہو گئی مگر وہاں بھی انٹرنیشنل ٹریول جا رہی تھی وہاں سے بھی انٹرنیشنل ٹریول جا رہی تھی تو آل کارنل آل کارنل آل کارنل آل کارنل آل کارنل اب وہ کہتے ہیں کہ صرف جنوری میں نو سو لوگ وہ ایرلائن ڈیٹا لیا انہوں نے اور نو سو لوگ تو صرف نیو یورک گئے ہیں جو کہ ان میں سے بدہ نہیں کتنے انفیکٹیڈ تھے ہونگ کانگ جپین ساؤتھ کوریا یہاں زیادہ ٹریفک ہے چائنیز کی یہ سارے ایریا سے جہاں بہت ٹریفک ہے ہونگ کانگ ٹائیوان آسٹریلیا یورپ جپین ساؤتھ کوریا نور امریکہ دل جلد بات یہ جب یہ ٹریفک انہوں نے انلائز کیا ہے تو دیکھا کہ افریقہ بہت کم لوگ چائنیز گئے اور وہاں آپ نے دیکھا وہاں آپ بھی بہت کم ہے اسی طریقے کے ساتھ پاکستان انڈیا بہت کم لوگ آئے پاکستان انڈیا سے بھی کم آئے دیورنگ دس ٹائم آپ نے دیکھا جو ہوا تو ہمارے لوگ بھی روک دیئے انہوں نے بلکل ایسا ہی اور ہم نے تو ایسا ہی بند کر دیا تو سب کچھ گلگت کا بارڈر بھی بند ہو گیا صرف پیلگریمز جو ایران ہمارے گئے ہوئے تھے ایران کی آنا جانا تھا بھی تو ایران سے جو انفیکشن آئی ہے وہی آئی ہے ڈریکٹ چائنہ سے ہمیں بہت کام انفیکشن آئی ہے اسی لیے ڈی ایمی چیئے من کہہ رہے ہیں کہ جی چائنہ سے زیادہ انفیکشن ہمیں ڈریکٹ وہ جو کارنٹی سیکھ نہیں ہوئی انہوں نے جو بھیج دی جو انفیکشن تھے وہ جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے جا کے انفیکشن کی تو یہ چھوٹی سی ایک ٹریول اپی تھی یہ اس بھی ایمی تک آپ بچے میں زیادہ لوگ چائنہ سے ڈریکٹ نہیں آئے اور دوسری چیز یہ کہ انڈیا میں بھی ایسے ہی انڈیا میں بھی بہت کم ٹریفک تھی بیٹوین چائنہ انہیں ان کے بورڈر سے اتنی نہیں ان کے بھی جہازوں سے اچھا تو اس لیے میرا خیال یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ابھی اتنی انفیکشن ہمارے یہاں نہیں آئی اور اگر آئی بھی ہے تو وہ پتہ چل گیا مگر ہمیں اس وقت پتہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی انفیکشن ہو چکی ہے یہ دیکھیں نا آج کے مینا ختم ہونے جا رہا ہے جنوری سے یہ چل رہا ہے یہ معاملہ اور فروری کے اندر تو یہ ایران سے بھی آنے لوگ شروع ہو گئے تھے تو اب کتنی انفیکشن ہو اور کوارنٹین نہیں کریں گے بڑے پیمانے کے اوپر تو یہ بڑھ جائے گی یہ پچاس زار لاکھ تک چلی جائے گی اگلے تیس دن کے اندر اللہ بچائے ویسے اس وابا سے تھانکس چائنی سٹوڈنس جو انہوں نے روکے اس پر تو بڑے خوش تکھائی دیتے ہیں کاش تفتان پہ بھی وہ نظر ڈال لیتے تو یہ نہ ہوتا سٹوڈنس اجازت دیجئے گا ایک بریک یا پر آزوین لیتے اور بریک کے بعد آتے ہوں موسیقی موسیقی سٹی سب میں ایک ایک سوال پوچھنا چاہوں گی یہ ڈالر کی اڑان کل ہم نے بڑھتے ہوئی دیکھی تین روپے اضافہ ہوا ایک سو باسٹ کا ہو گیا پھر کم ہو گیا سٹاک مارکٹ میں لیترن کام ہوتی جائے گی اور رسک بڑھتی جائے گی اور کسی سٹیج پہ پیسے واپس بدرہ کر گی اس لیے انٹرس ریٹس کو ہاتھ نہ لگا ہے اچھا اب انٹرس ریٹس ریٹس کو ہاتھ نہ لگائیں پورٹ فولیو انویسمنٹ آتی ہے پورٹ فولیو انویسمنٹ تو ڈالر بڑھ جائے گا اور آپ کے ریزررز کم ہو جائیں گے رسک بڑھ جائے اب آپ نے دیکھا یہ جب جھٹکا لگا ہے اور بڑا پریشر پڑا ہے کہ آپ کچھ تھوڑا ستھو اور گرائیں نہ لگے کیوں گرائیں اس کی بات کوئی نہیں کر گرائیں 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 تو گرائیں جیسے گرائیں اور وہ کہتے ہیں پورٹفولیو انویسمنٹ کی کم اس کم پونے دو بلین بھاگ گیا یہاں سے پیسہ اور ظاہرہ اتنے ریزرز آپ کے گر جائیں گے تو یہ سوچ سمجھ کہ یہ کام کرنا ہے سٹیٹ بینک گورنر کا یہ موقف ہے کہ کاروباری لوگ انٹرس ادھر ادھر چھوٹا موڑا انٹرس ریٹ اوپر نیچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے کاروباری لوگ کو امریکا وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے بھی انٹرس ریٹ ادھر 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 بڑا فرق پڑتا بہت بڑی corporations ہیں بہت بڑی spreads ہیں بہت بہت بڑی ادھوا ادھر تو ڈالر بڑی بڑی مہنگی ہا جاتی بی تو یہ چکر ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر ایکسپرٹس کی بات سننی چاہیے ہم میڈیا کے اندر ہم شروع ہو جاتے ہیں بات کرنا ہے دنیا یہ کر رہی ہے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے ہماری حالات فرق ہے ہماری ایٹی فائی پرسنٹ آج جیڈی پی ہماری جو ڈیٹ ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ آج جیڈی پی ہے تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے یہ سارے کام کرنے ہیں ہماری بیلنس اور پیمنٹس کا بڑا سیریس ایشو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈالر ابھی تھوڑا سا تھوڑا سا اوپر ضرور گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فورن منی آئی تھی اس میں سے ساڑھے تین پونے چار بلین ڈالرز کی پورٹ فوریو انیس پر آئی تھی اس میں سے آری کے لگ بک چلی گئی ہے وہ سکتا ہے پھر واپس آجائے مگر ابھی بھاگی ہے یہاں سے اس لیے یہ سوچنا پڑتا ہے یہ سارے چیزوں کے بارے میں باقی جو ہے وہ تو آپ کو نظر ہی آرہا ہے جو محیشت فیکٹریاں بند ہو گئیں تو محیشت کیسے چلی گئی ہے تو پہلے بیٹھی بھی ہے 1.2 1.3 پہ آئی گئی ہے یہ اتنے سخت اقدام آدھ ہو رہی ہیں ٹیکسز لگ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو ان کا بھی ایک موقف ہے اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے کرنا ہے اس لیے یہ وان سائیڈڈ انیلیسس جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں یہ کہتا ہوں ایکسپرٹس پروونسز فیڈل گورنمنٹ پروونسیل گورنمنٹ سب کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طریقے کے اقصار بیشت کی کیا پولیسیز ہونی چاہیے بزنس کی کیا پولیسیز ہونی چاہیے پورٹ ایکسپورٹس کی کیا ہونی چاہیے لانکڈاون کی کیا ہونی چاہیے سپلائی لائنز کیسے کھلی رہیں گی ٹرانسپورٹیشن کیا کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ملی نہیں ہے جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں امریکہ میں بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ ٹرمپ صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ بھی لگتا ہے انڈر پریشر آکے وہ کہہ رہے ہیں یہ کر دو وہ کر دو اور اسی دن کے لئے انڈیا میں بھی یہ ہے انڈیا میں بھی یہ ہے بلکل خان صاحب تو ویسے ہی نہیں بیٹھتے آج انہوں نے آج انڈیا کی اپنے ایس ایٹی صاحب پہلے بات کی ایک اور معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جو بھی کچھ انڈیا میں ہوتا اس کا الزام پاکستان پہ آتا ہے اور ویسے ہی دوبارہ سے ہوا دیلی فسادات ہوئے اور انڈیا نے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر سے لوگوں کو یہاں سے انسٹیگیٹ کیا جاتا رہا وہ ذمہ دار ہے اس وقت اس طرح کی بات کر لیں کی کیوں انڈیا کو ضرورت پیش آئی اور کیا عالمی دنیا اس سٹانس کو مانے گی جس سٹانس دے رہا انڈیا دیکھیں اکرا انڈیا مدی اور پی جے پی سارا وقت فوکس ہی ان کا پاکستان ہے اور مسلمان سارا جو گاندہ رہا ہمارے پہ پھینک دیتے ہیں اپنی نائلیاں ساری پاکستان مسلمانوں پہ کر دیتے ہیں یہ تو کوئی نئی باق ہے یہ تو کوئی نئی باق تو نہیں ہے تو یہ توقع ہونی چاہیی تھی کہ یہ بھی جو ہے نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا confusion ہو گیا یہ بھی پاکستان پھیلا رہا ہے اب یاد look at the allegation کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی جنسیوں نے سوشل میڈیا کی اوپر پوری ایک کیمپین چلائی بھی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انڈیا میں یہ ہے اور مسلمان جو ہیں یہ دلی کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا بالکل اگر یہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں جسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ تو انڈیا کے جو انڈیپینڈنٹ اوبجیکٹیو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا ہمارا اپنا مسئلہ ہے مگر یہ ہی ہے وہ پرانی بات ہے آج فردوس عاشق عوان صاحبہ لگی ہوئی تھی ساری گاندھا جو ہے وہ شباز شریف اور opposition پر ڈال رہی تھی اپنی نائلی ایکسپ کرنے کے تیانی در انڈیا جو ہے وہ سارا جو کچھ ہوتا ہے جو غلطی ہوتی ہیں سارا پاکستان پر ڈال دیتا ہے اس نانسنس کہ جی انڈیا کے 200 ملین مسلمان جو ہیں وہ پچاس فیک میڈ سوشل سیک سوشل میڈیا کے انٹیلیجنس ایجنسی کے اکاؤنٹ کے ساتھ وہ امپریس ہو گئے ہیں آج جانے لے خدا کو خوف کریں سیڈی صاحب ایک اپ ڈیٹ آئی آئے فر ورلڈ بینک نے بڑا اعلان کیا ہے کہ کرزوں کی وصولیاں انہوں نے روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے غریب سے غریب ملک فسا ہوا ہے باقی دنیا میں جو معاملات ہیں فی ٹی ایف کے معاملات ہیں ان سب کا کیا ہوگا اور اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بالکل یہ اعلان آئی ایم ایف نے بھی کی ہے ورلڈ بینک نے کی ہے ایجن ڈیولمنٹ بینک نے کی ہے صرف یہ نہیں کہ کرزیں جو ہیں وہ ابھی آپ روک دیں ابھی واپس نہ کریں ایک قسم کی ڈیٹ ریلیف دے دی ہے اس کے علاوہ انہوں نے فنڈنگ بھی تیار کر لی دینے کے اور پیسے ہم دینے کے لیے تیار رہنے کے لیے تیار رہے ہیں سو بلیئر کا انہوں نے فنڈ بنایا ہے آئی ایم ایف نے کہ مختلف لوگوں ممالک کو دینے کے لیے to help this crisis ابھی ورلڈ بینک کی طرح سے سات سو اٹھ سو ملین ڈالرز کی ایڈ کی انہوں نے اننسمنٹ کی ہے کہ جو شاید پروجیکٹ ایڈ میں پہلے دینا تھا وہ کرونا کی طرف اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اسپیشلی پاکستان تو یہ بڑی اچھی ڈیویلپنٹ ہے اسی قسم کی بات میں رکھا ہے وہ فیڈلی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ بینکوں کو کہہ رہی ہے کہ جو کرزے لینے اپنے لوگوں سے اوڈ کے اوپر آپ موریٹوریم ڈال دیں ابھی مچ لیں اس کو پسپون کر دیں یہی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہی کر رہی ہے ان کو احساس ہے اس بات کا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہاں تو بہت بڑا ایک بہت بڑی پینڈیمک سے اپیڈیمک بن کے ملک تبا ہو جائیں گے اب دیکھیں نا ہماری ہمارا جو سارا جو آئی ایم ایف کا جو پروجیکٹ تھا جو پروگرام تھا وہ تو سارا فارغ ہوگی ہے یہ جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ تو ویسے ہی اب نہیں ہو سکتی کیونکہ بہشت ہی بیٹھنگی ہے اور فیکشیاں مند کرنے جا رہے ہیں تو کہاں سے پرڈکشن نہیں ہوگی جی ڈی بی گرے گی ٹیکسز کہاں سے آئیں گے انکمز گریں گی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ سارے جو بجٹ سے وہ سب فارغ ہو گئے ہیں سب کے صرف پاکستان کی نہیں ساری جگہ پہ یہ disruption ہوگی ہے میں سمجھتے ہیں اس سے بڑی disruption تو ورل وار ٹو کے بعد بڑی disruption نہیں آئی پہلے وہ 2008 میں ایک global financial crisis تھی مگر وہ پاکستان جیسے چھوٹے ملکوں تک نہیں پہنچی تھی وہ بڑے یورپ اور امریکہ میں ہی تھی اور چائنا کے ساتھ تھا اس کا کوئی تعلق زیادہ مگر زیادہ نہیں تھا مگر یورپ میں تھا مگر یہ تو ساری دنیا نے بٹھا دیا ساری دنیا کی supply lines ختم ہو گئی ہیں تو رک گیا سارا کچھ پراپٹی ڈیولوپنٹ بند ہو گئی ہے construction بند ہو گئی ہے سیلز سب کچھ ہی ختم ہونے جا رہا ہے تو اس کو تو بہت وقت لگے گا ابھی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہاں production یہ کر رہے ہیں کہ یہ اٹھارہ مہینے لگے گا اس کو سملنے میں اس کو control کرنے میں اسپیشلی ڈیوانس کنٹریز میں تو اکرا یہ تو اچھا اقدام آتا ہے بلکل سیٹی صاحب IMF نے تو چلیں اور اچھا اقدام کر لیا آپ کو یاد ہوگا کہ کل جو میڈیا ٹاک ہوئی اس میں خان صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ مجھے بڑے سوالات آئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرڈٹ کارٹ کی پیمنٹ کرنی ہے ہمارے بنک لونز ہیں تو کیا ہمیں کچھ ایسا مل سکتا ہے کہ پریشریز بینک کی جانب سے کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو بھی غریب پاکستانیوں کا تھوڑا خیال ہو کے سوچ لینا چاہیے اس پر اب نہیں دیکھئے کریڈٹ کارڈ والے دیتنے غریب نہیں ہوتے تو میڈل کلاس کے پاس ہے خان صاحب بالکل سوچ رہے ہیں غریبوں کا سارا وقت انہی کی بات کرتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ پیسہ پوچھایا جائے اور وہ بھی کیش پوچھایا جائے اسی لیے وہ مومائل کمپنیز کے ساتھ اسی پیسہ اور اس قسم بھی لوگوں کے ساتھ جو سکیم دا ان کو باتتے ہو رہی ہے وہاں مگر فیڈل کمپٹ بڑی سلو چل رہی ہے ان ٹرمز آف گیٹنگ آل دیس ٹکس دن مگر میں تو کبھی کی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کا پرابلم آئے گا جہاں تاکہ آپ نے بات کی کریٹ کارڈ کی میرا خیال ہے کیونکہ وہ پرائیوٹ بینکس ہیں یہ تو ان کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جی لوگوں کو موروٹوریم دے دیا جائے ان کی کریٹ کارڈ فسیلیٹی روکی نہ جائے let it continue اور اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو اطلاع پرائیوٹ سیکٹر کے بہنس کو یہ کہنا چاہیے آپ فکر نہ کریں کسی سٹیج پہ بھی آپ کی ریکووری نہیں ہوتی تو ہم نے بجر رکھا ہوئے آپ کو کرنے کے لیے کچھ پیسے دینے کے لیے تاکہ آپ کو بفر مل جائے مگر اس کے علاوہ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی تو چاہیے کاروباری کارپریشنز بگے بڑے کیپٹلیس سرمایہ دار یہ جو میریجیریل کیپٹلیسم ان کو بھی تو چاہیے نا کہ کوئی بار نہیں اگر اس سال کو تھوڑا لاؤس ہو جاتا ہے تو it's not the end of the world کوئی help کرنی چاہیے لوہ میڈل کلاس کی اور میڈل کلاس کی جن کے یہ کریٹ کارڈز کا مسئلہ ہے کسی کی پچاس زار کی لیمٹ ہے کسی کی پچیس زار کی ہے اگر وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو سوڑ ووٹ ان کی روکنا نہیں چاہیے بلکل احساس کرنا چاہیے بہت شکریہ صاحب آپ کا تو ناظرین آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ